ابرتی ہوئی طاقت چین نے ٹیکنالوجی کے استعمال میں پوری دنیا کو حیران کر دیا ایک جانب بھارت اور پاکستان کے کسان جب اپنی فصلوں کی کامی کا رونا رو رہے ہیں وہی چین میں کسان اس وقت ملک کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں یہاں ہم اپنے پاک نیوز آبزرور کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ صرف چین کے شمال میں واقع صوبہ سنکھیانگ میں روان سال کپاس کی چنائی کا اسی فیصد سے زیادہ کام مشینوں سے کیا گیا ہے جبکہ سنکھیانگ کے شمالی حصے میں کٹائی تقریباً مکمل طور پر مشینی ہو گئی ہے چین کے سنکھیانگ میں کپاس کی پیداوار رماسال 51 لاکھ ٹن رہی جس سے چین میں اس کی دو دہائیوں سے پہلی پوزیشن برقرار ہے کاؤٹن ٹیکسٹائل کی سنت خدے کی اہم سنتوں میں سے ایک ہے مقامی کسانوں میں سے تقریباً نصف کپاس کی پیداوار سے جڑے ہوئے ہیں ہوا فوکلر سپیننگ کمپنی کے تحت تقریباً چھ ہزار کسان کام کر رہے ہیں سنکھیاگ کی ایک مقامی کمپنی کے ڈپٹی جنرل مینجر چوہائی کوان کا کہنا ہے کہ وہ یہ دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ کمپنی کی مسنوعات کپاس کے کاشتکاروں کو زیادہ پیسہ کمانے میں مدد فراہم کر رہی ہیں متوقع طور پر روہ سال اپنی پیداوار کی قدر 50 کروڑ یوان تقریباً 7 کروڑ 86 لاکھ امریکی ڈالرز تک بڑھا دے گی جو 2018 میں اس کے قیام کے وقت 8 کروڑ یوان تھی مقامی افراد کے مطابق روی چننے والی مشینوں کے مانگ روہ سال سپلائی سے زیادہ ہو گئی ہے کئی کمپنیوں نے مشینوں کو پوزیشننگ سسٹم سے لیس کر دیا ہے تاکہ موقع پر ہی فصلوں کی دیکھ بال کی خدمات بھی فراہم کی جا سکیں کئی کمپنیوں نے مقامی کسانوں کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے مسنوات کی ایک سیریز بھی تیار کی ہے جس میں حل چرانے والی بوائی اور کیڑے ماردوہ چھڑکنے والی مشینیں شامل ہیں فصلوں کی بوائی سے لے کر کٹائی تک کے عمل کے بارے میں کاؤنٹی میں کپاس کی 32 سالہ کاشت کر امریزز کا کہنا ہے کہ چند برسوں میں کپاس کی پیداوار میں بہت بڑی تبدیل دیکھی ہے ایک کپاس چننے والی مشین کی مدد سے صرف دو دنوں میں 20 ہیکٹر پر محیط کپاس کے کھیت کی چنائی ہو جاتی ہے اس کے برعکس جب وہ بچہ تھا تو تقریباً 7 ہیکٹر پر محیط کھیت میں ایک درجن کارکنوں کو چننے کا کام مکمل کرنے میں تقریباً تین مہینے لگتے تھے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسان نہ صرف اپنی زمینوں پر کام کر رہے ہیں بلکہ اپنی مشینوں سمیت اردگرد کی زمینوں پر کام کر کے دوہرہ منافع بھی کما رہے ہیں کیونکہ نعمتوں سے بربور تیار فصلیں ان کا انتظار کر رہے ہیں